زمینی ویواد میں دو پچھوں میں ہمیں جم کر مارپیٹ چھے گھائل دو زلالی فر آپ کو بتا دے مچھلی شہر قصبہ انترگت کا استھانہ محلے میں آج صبح دو پچھوں میں زمینی ویواد کو لے کر کہا سنی ہو رہی تھی اسی بیچ ایک پچھ سے دوسرے پچھ کے لوگوں پر حملہ بول دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی ویواد اتنا بڑھ گیا کہ مارپیٹ کے روپ میں تبدیل ہو گئی جس میں آدھا درجن سے زیادہ لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جس میں دونوں پچھ مچھلی شہر تھانے میں پہنچے لکھت تحریر دی مچھلی شہر تھانہ پولیس نے سبھی گھائلوں کو سی ایسی مچھلی شہر میں میڈیکل کرائے میڈیکل کرانے کے لیے بھیج دیا جس میں دو لوگوں کی حالت کو گمبیر دیکھتے ہوئے سی ایسی مچھلی شہر کے ڈاکٹر نے زیلہ ریفر کر دیا پولیس نے دونوں پچھوں کی تحریر کے حساب سے ماملہ درج کر لیا ہے آپ دیکھیں پوری ریپورٹ کی کیا ہے ماملہ خود ان کی زبانی سنیں سانت رہیے ہمیں اپنے کام کرنے دیجئے جمین پر اور ایسی ڈی ایم کے آدھے سے اپنے جمین میں گھڑھا کو دعا رہے تھے پیڑھا ڈالنے کے لیے اور اسی پر کچھ لوگ ہلدر یادو اور آلوک راجن سونو اور رمیش یادو گردو کشن یہ سب لوگ مل کے آئیں اور جھگڑا کرنے لگیں اور اس پر سے مل کے ہم سب کو مالنے لگیں یہاں یہ آپ کی جمین نہیں ہے کتنے لوگوں کو چوٹ لگے آپ کے ہاں ہم لوگ کی طرف سے چار لوگوں کو چوٹ لگے چی موٹ موریا اور راشکمار موریا وشونات موریا methaman تھانے میں تحریر دیا ہے نہیں میں نے ابھی تھانے میں تحریر دیا ہے Mmondia راشکمار پتوا سر ایزا مریش یادو اور راشکمار موریا اسには لوگوں کے بیچ میں بیواد行 اس کے بیواد居 میں جمینی بیواد تھا اور مuka سے جا رہا تھا دیکھا راشکمار کا پرویہ لاتھی دنڈا دوسرے پچھوڑ کر رہا تھا دوسرے پچھ میں کس کو رمیش یادو کے پریبار پر اور میں نے روکنے کا پریاس کیا تو مجھے بیمار دیا گیا مجھے بچانے مچھوڑ اس میں کیا کوئی جمینی بیوادت چل لیا تھا اس میں کوئی خورت کا معاملہ تھا خورت کا معاملہ تھا اس میں آبادی کا اور راستے کا بیواد تھا جس کا معاملہ اسیلن کے ہاں زمدی تھے اور کوئی بینا آدھیش مچھلی سار کسوڑے میں جمینی بیوادت لے کے بھی مار پیٹ ہوا ہے چسات لوگ گائل ہیں کیا معاملہ ہے آپ سے بیوادت کو لے کر کے مار پیٹ اکڑنا ہوئی ہے معاملہ سنیان میں آگیا ہے اس میں مطرمہ لے کرتی بھی کامیٹی جا رہا ہے کیا نامی بھی ہے آپ کا ڈیپیسٹ یادو آپ کس باتوں کو لے کر بیوادت ہوا ہے جگہ سار مدد بھگل میں تھا تو اس میں ہمارا راستہ کا مطلب بھی بہتا تھا سنہا جبارہ تو یہ لوگ سبا مدد کے بھی 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 کاغت جی کاربائی نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ لوگ اپنا آئے پیس چل بھی رہا تھا یہ لوگ آئے بہنڈ بھانے لے ہم نے رو جائیے رو جائیے رو جائیے پاپا بولا جائیے سب کو بولا جائیے جگہ اپنا مارے ہوئے ہیں اور اس کا ایک بہتا کھولے بھی بھی رو جائیے ہم میں چلے گیا اس کے بعد ان کے دو بھائی تھے انہوں نے پھون کیا وہاں سے مسؤول سے ڈنڈا نکہ ڈنڈا مچنے سے ڈھنڈا جائیے وہ کیا مارے ہیں اور اس کا لگا ہے کہ وہ ایک ترک والے کے لڑکا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ عرون رامس ہے اسے عرون مطلب کہ وہ ہی لیا تھا اسے سر کو مارا ہے یہاں پیچھے جو پڑے گا پاپا کو مارے ہاں ہاتھ سے پڑے گا تھانے پسکتا دیا ہے ہاں تھانے دیا ہے ابھی بعد میں جائے جب چوٹ لگے تھے اس کے بعد جائے تھانے سے پہلے ہوئے کتنے لوگوں کو چوٹ لگی ہے آپ کے طرف میں ہم کو لگا ہے ہم کو لگا ہے اور اس کے بعد ہمارے چوٹے From آپ کے اس ل copied اور خورا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو چوٹ لگشید ہے چاہر لوگ کو چھوٹ لگی ہے آپ کو لے کے پانچ ہے نام تم کو پورا ہے چاہر نام ہے آپ کا بیسنانت موریا کانگر ہے آپ کا کائستانہ بائی پاس خور مستی ساتھ چاہر بیواد ہوا تک کی سمبند میں بیواد ہے جمین کا جمین اپنی جمین ہوتے ہوئے بھی ہم اس میں اپنا دیوال نہیں بنا پا رہے پاوا نہیں لگا پا رہے جانوروں سلچھا کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہی جب وہ کرنے گئے تو اس کے رانے والے وہاں کا جمین خود ہمارا بہت جمین اس نے کبجہ کیا ہوا ہے آج ہی وہ کبجے کے تاک میں ہے کہ ہماری جمین جو بچی اور کبجہ کروں اور اس لئے ہمیں وہ کو مار کے بھڑا رہا تھا کتنے لوگوں چھوٹ لگی ہے آپ کے ہاں ہمارے یہاں تو کم سمک تین چار آدمی چھوٹی ہوئے ہیں اس میں ہم ہیں یہ کبشنات موریا سمورت اور کبکو کبکو چلا گیا وہ لے کر کے اس کو جو یہاں سے جو انکو ریفر کر گیا ریفر کر گیا اس کے ساتھ چلا گیا گوشکات میٹکل ہو نہیں پائے گا ہم اپنا میٹکل کرانے آئے تھانے پر زندیاں ہیں ہاں تھانے پر زندیاں ہیں ہاں تھانے پر زندیاں آئے ہیں وہاں سے اور اب اس طرح سے دبنگلی چل رہی ہے کہ اپنی جمین ہوتے ہوئے بھی ہم اس میں اپنے حساب سے بیوستہ نہیں کر سکتے ہماری جمین ہم بیوستہ کریں گے اس کو جانوار سے سوچھت لیے نیو ڈالیں گے کو دیں گے کھانے کے